نظرین یاد رہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سفارتی کشید کی کرکیٹ پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے پاکستان کی کرکیٹ ٹیم اس سے پہلے سن 2012 اور 2013 میں ونڈے سیریز کلنے کے لیے انڈیا گئی تھی جس میں پاکستان نے انڈیا کو دو صفت سے شکر دی تھی اس کے بعد دونوں ممالے کی حکومتوں کے درمیان سیسی تناؤ کے باعث پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے کے ملک میں جا کر سیریز کلنے سے انکار کیا مزشتہ دس برس میں پاکستان نے انڈیا جا کر سن 2016 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شرکت کی تھی اسی ورلڈ کپ سے پہلے بھی ایشیا کپ میں انڈیا کی پاکستان آنے سے معذرت کے بعد سے دونوں بورڈز کے سربران کی درمیان دبائی میں ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد ایشیا کپ کو ہائی ورڈ مادل پر کھلنے پر اتفاق ہوا تھا اس ورلڈ کپ کے شیڈول اور پاکستان انڈیا میچ کی تاریخ بھی متنازہ رہی ہے عام طور پر ورلڈ کپ کا شیڈول کئی ماہ پہلے سامنے آ جاتا تھا تہام اس مرتبہ شیڈول کا اعلان صرف دو ماہ پہلے کیا گیا اسی طرح پدائی طور پر انڈیا اور پاکستان کا میچ 15 اکتوبر کو احمد آباد میں شیڈول تھا تہام اس روز ہندوں کے تیوار نوراتری کا پہلا روزہ ہونے کی وجہ سے اب یہ میچ ایک دن قبل یعنی 14 اکتوبر کو کھل جائے گا یہی نہیں ہیدر آباد کی پولیس کی جانب سے پاکستانی ٹیم کو 29 سپتمبر کو کھلے جانے والے وام اپ میچ کے لئے سیکورڈی فرام کرنے سے بھی معذرت کی گئی ہے جس کے بعد اب اس میچ میں تمہاشائی شرکت نہیں کر سکیں گے سن 2011 والڈ کپ میں محالی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیمی فائنل میچ کھلا گیا تھا جسے دیکھنے کے لئے پاکستان کے اس وقت کے وزیر عظم یوسف رضا گیلانی بھی شریک ہوئے تھے اور انڈیا کے وزیر عظم من مہن سنگھ بھی موجود تھے وہ میچ بھی دونوں ملکوں کی تاریخ میں ایک یادگار میچ تھا لیکن پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا ناظرین آپ تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تسے ضرور سبسکرائب کرنا